محترم ناظرین اپ ڈیٹ فور ویزن میں آپ کا استقبال ہے آج ماہ محرم کی کچھ غلط رسموں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو محرم کے مہنے میں بعض مسلمان ہرے رنگ کے کپڑے اور سیاہ رنگ کے کپڑے یعنی کالا رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ دس دن تک کپڑے نہیں اتارتے یعنی ایک تاریخ سے دس محرم تک کپڑے نہیں اتارتے بعض مسلمان محرم کی دسویں تاریخ کو دن بھر روٹی نہیں پکاتے اور نہیں جھاڑو لگاتے اور کہتے ہیں کہ تازیہ دفن ہونے کے بعد روٹی پکائی آئے گی اور بعض مسلمان ایک محرم سے دس محرم تک حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے سوا کسی اور کی فاتحہ نیاز دلاتے ہی نہیں یہ سب غلط رسم ہیں آلہ حضرت امام احمد رضا خان آکام شریعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ محرم کے مہنے میں سبز رنگ کے کپڑے اور سیاہ رنگ کے کپڑے پہننا رافضیوں کا طریقہ ہے اور سوگ کی علامت ہے اسی طرح دس دن تک کپڑے نہیں اتارنا اور دسویں محرم کو روٹی نہ پکانا بھی سوگ ہے اور سوگ حرام ہے اور ایک سے دس محرم تک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کسی کی نیاز فاتحہ نہیں دلانا یہ جہالت ہے ہر مہنے میں ہر تاریخ میں ہر ولی کی نیاز اور ہر مسلمان کی فاتحہ ہو سکتی ہے لہٰذا میرے اسلامی بھائیوں مسلک اہل سنت کا پیروکار رہے ہیں اور اس قسم کی غلط رسموں سے بچیں اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے